اسلام علیکم ناظرین آپ کا مزبان زفر اکبال ٹیوانا ایک اور پروگرام کے ساتھ آج آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں آج ہمارے ساتھ ہیں نیمیس امرین اختر ایڈوکیٹ جو ہے ممبر سرگودہ بار تو وہ ہمارے ساتھ کچھ خیالات کا اپنے اظہار کریں گی اپنا لیڈیز بار روم کے بارے میں یہ بہت شکریہ امرین اختر صاحب آپ نے ٹائم لیا سرگودہ فورم کو تو یہ لیڈیز بار روم جو نیاں تعمیر ہوئے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال سب سے پہلے تو میں یہ بات کروں گی کہ یہ پریزیڈنٹ بار سرگودہ دیل اکبال سولیریہ صاحب کی بہت اچھی قابش ہے کہ انہوں نے سیشن کورٹس میں لیڈیز بار روم کا قیام جو ہے وہ عمل میں لے کے آئے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ ہر بار کے پاس اساسی ہوتے ہیں لیکن ان کو یوٹیلائز کرنا اور ایک ویژن کو لے کے آگے چلنا وہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی تو بلکل ایسے ہی ہوئے پریزیڈنٹ بار نے جب سے وہ اکدار میں آئے ہیں ان کا ایک ویژن تھا کہ انہوں نے وکلا کی فلاہ و بہبود کے لیے کام کرنا ہے اور انہوں نے لیڈیز کو فرنٹ پہ لے کے آنا ہے اور ان کی فلاہ کے لیے کام کرنا ہے چونکہ پہلے ہمارے پاس سیشن کورٹ میں الہیدہ سے بار روم نہیں تھا تو انہوں نے اس ایسٹ کو بہت اچھے سے یوٹیلائز کیا ہے اور یہ لیڈی لائر کے لیے بہت آنر کی بات ہے کہ انہوں نے ان کو اتنا آنر دیا ہے اور سب سے اہم بات یہ بھی ہے کہ انہوں نے اس لیڈیز بار روم کا جب افتتہ کیا تو اس موقع پہ انہوں نے مس کرنچہزادی اور میڈم اسرہ نصیر جالب جو کہ بہت ہی اچھی لیڈی لائرز ہیں اور فیورٹ لائرز میں آتی ہیں تو ان کے ہاتھوں سے اس کا افتتہ کروایا اور اس لحاظ سے بھی انہوں نے لیڈی لائرز کو بہت رسپیکٹ دی ہے تو اس کے لیے ہم ان کے بہت مشکور ہیں اور ہمیشہ ان کی اس کاوش کو سنیری حروف میں یاد کیا جائے گا اچھا وہ ایسے ہے کہ پہلے صدر جو ہوتے تھے بار روم جس اگر بار ریسیویشن صرف ہوتا کہ وہ بھی اس طرح کی کام وغیرہ تو کرنا چاہتے ہوتے ہیں لیکن وہ فنڈز کی کمی بہت زیادہ ہوتی تھی تو اس دفعہ ماشاءاللہ فنڈز جو ہیں وہ بہت زیادہ اکٹھے ہو رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے صدر صاحب بھی دن رات کام کروا رہے ہیں سرگودہ بار میں اس کی تعمیر و ترقی میں تو اس کے علاوہ یہ اپنا جو بار روم اپنا لیڈز بار روم اپنا یہاں پہ بنایا ہے تو اس میں لیڈز بکلا کو یہ سہولت بھی مل گئی ہے کہ وہ اپنے کیسز وغیرہ کے سلسلے میں جب عدالتوں میں پیش ہوتی ہیں تو اس میں اگر کوئی اس میں ویڈ وغیرہ کرنا پڑتا ہے تو وہ یہاں پہ آکے ویڈ بھی کر سکتی ہیں اور اپنے کیسز وغیرہ کو سٹڈی بھی کر سکتی ہیں اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ جو ہے صدر صرگودہ بار جو ہیں وہ عدیل اکبال صوریری صاحب جو ہے مزید اکدامات جو کر رہے ہیں صرگودہ بار کے لیے اس کے بارے میں بھی کچھ تھوڑا سبتا ہے یہ جیسا کینٹین وغیرہ بنی ہے یا کچھ اور اپنا اکدامات وغیرہ جو ہو رہے ہیں یعنی اس دفعہ ایسا ہو رہے ہیں کہ ہر دفعہ ہی ہوتا ہے لیکن اس دفعہ کوئی زیادہ ہی اچھے طریقے اچھے انداز سے ہو رہے ہیں اور بہت تیزی سے کام ہو رہے ہیں اور وکلا کا پیسہ وہ وکلا کے فلاو بہبود کے خرچ ہو رہے ہیں تو یہ سب سے اچھی بات ہے اس کے لیے تو مطلب کہ ہم صدر صاحب کو سلیور بھی پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ بہت اچھا اکدام کیا ہے اور وہ ایک ویجنری مین میں پہلے ہی کہا چکی ہوں کہ وہ ایک ویجنری مین ہے اور انہوں نے اسی ویجن کو آگے لے کے چل رہے ہیں کہ وکلا کے لیے کام کرنا ہے ان کا پیسہ انہی پہ خرچ کرنا ہے اور انہیں اچھا انوائرمنٹ فرام کرنا ہے جہانکہ وہ کیسیز کے ساتھ ساتھ خود بھی فریش رہیں اور اپنے کلائنٹس کا بھی خیال رکھیں تو جب آپ کا محول اچھا ہوگا آپ کا باہر کے انوائرمنٹ اچھا ہوگا آپ کو اچھی سٹنگ پلیس ملے گی اس طرح سے آپ کے اوپر جو کام کا برڈن ہے وہ بھی کام ہوگا اور آپ ریلیکس فیل کریں گے مرس امرین اختر صاحب کا لیبریری سیکٹری سرگودہ باہر جائے یہ ہمارے ساتھ جائے وہ گفتگو کر رہی تھی تو آئیے آج اندر بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ اندر کا محول جائے وہ آپ ہمیں دکھائیں کہ لیڈیس باہر روم کا جی تو یہ سٹنگ بیئرہ جو ہے بہت خوبصورت ہے ماشرال سے بہت خوبصورت ہے اور یہاں بیٹھ کے مطلب ہمیں بہت کمپورٹیبل فیل ہوتا ہے کہ جب ہم باہر سے خورت سے تھاک کے آتے ہیں تو یہاں آکے ہم میری لیکس کرنے کا ٹائم ملتا ہے اور مطلب ہمیں اتنا اچھا ماحول ہمیں پروائیڈ کیا گیا ہے کہ ہم ہمیشہ ہی صدر صاحب کے مشکور رہیں گے اچھا ادھر جو اولڈ بار روم ہے جو لیڈیس بار روم ہے وہ بھی ٹھیک ہے اس کی بھی ایک اپنی اہمیت ہے لیکن اصل میں ضرورت تو یہاں پہ تھی عدالتوں میں کیونکہ کام بار بار کئی دفعہ چکر بھی لگانے پڑتے تھے اور انتظار بھی کرنا پڑتا تھا تو اس کے لئے سٹنگ کے لئے کوئی جگہ نہیں آویلیبل تھی تو اس کے لئے اس پوائنٹ آویو سے بھی یہ بہت اچھا اقدام کیا گیا ہے ہاں جی بلکل ایسا ہی ہے کہ کیونکہ ہمیں زیادہ کام مارا کورٹس میں ہوتا ہے چیمبر سیوٹ کے ہم نے کورٹ ہی آنا ہوتا ہے اور کورٹ سے واپسی کا سفر جو ہے وہ تیہ کرنا پھر واپس آنا تو جو کیس ویٹ میں ہوتے ہیں وہ ہم یہاں آ کے اس کا ویٹ کر سکتے ہیں تو اپنے مطلب لیگل ایشو پہ بھی ڈسکس ہو جاتی ہے تو اس کے لئے مطلب ہمیں یہ بہت اچھا انوائلمنٹ دیا ہے اور کئی کیسوں کے بارے میں جو ہے وہ آپس میں مل بیٹھ کے کوئی ڈسکس ہوگیرہ بھی ہو جاتی ہے کوئی تیاری بھی ہو جاتی ہے اور کچھ اگر کوئی کمی بیشی ہو تو وہ کیس کے بارے میں وہ یہاں پہ بھی تیاری اپنا کر کے تو اور کچھ پیغام دینا چاہیں جی سرکلہ بار کے بارے میں جی کہ پریزیڈنٹ صاحب کے لئے ہے کہ وہ اپنی انکاوشوں کو جاری رکھیں تو اور سیکٹری صاحب بھی جو ہے وہ بھی مطلب کہ سیکٹری کو ہم کبھی بھی جو ہے وہ نظر انداز نہیں کر سکتے جہاں صدر ہوتا ہے وہاں سیکٹری بھی ہوتا ہے تو فیصل بھائی بھی اور صدر عدیل اقبال سولیریا صاحب آپ دونوں اپنی انکاوشوں کو جاری رکھیں تو انشاءاللہ آپ کو ہم سنیاری اور روپ میں یاد رکھیں گے اور بار آپ کو دوبارہ سے موقع دے گی کہ آپ پریزیڈنٹ کی سیٹ پہ آئیں اور دوبارہ سے مطلب آپ جس سیٹ پہ بھی آنا چاہیں تو ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں مطلب وہ اپنی خدمت جاری اور ساری رکھیں گے ناظرین بہت شکریہ امرین اختر صاحبہ کا کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اور انشاءاللہ آئندہ بھی آپ سے بات ہوتی رہے گی بہت شکریہ